السلام علیکم عزیز طالبات صحت اور آفیت کی دعا کے ساتھ آج ہم جماعت حشتب کے نساب اسلامیات کی درس و تدریس کا آغاز کرتے ہیں یہ اسلامیات کی کتاب ہے اور میں آپ کی ٹیچرز ہوں آپ سے مخاطب ہوں اسلامیات کے نساب کو کل پانچ بابوں میں منقسم کیا گیا ہے اول باب قرآن کریم سے متعلق ہے باب دوئم امانیات اور عبادات باب سوئم سیرت طیبہ باب چہرم اخلاق و آداب اور باب پنجم مشاہیر اسلام سے ہیں آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے باب اول یعنی قرآن کریم سے متعلق آپ نے پڑھنا ہے یہاں پر ناظرات القرآن سب سے پہلے جو چیز آرہی ہے وہ ہے ناظرات القرآن ناظرات سے مراد دیکھ کر پڑھنا تو ناظرات القرآن سے مراد ہوا کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا اس کے پاروں کی تعداد دس ہے جو اکیس تا تیس جو ہیں وہ سپارے اس میں شامل ہیں آپ نے اس کو باقاعدہ روزانہ پڑھنا ہے اور دو رکو پڑھیں یا ایک رکو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اسے سنائے اور ناظرہ شیڈیول بنا کے اس کا اندراج کریں ناظرہ شیڈیول میں آپ کو دکھا دوں گی پچھلی کلاسز میں بھی آپ نے ناظرہ شیڈیول بنایا ہوگا اور اس میں اپنا ناظرہ جو ہے وہ اس کا اندراج کیا ہوگا دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ حفظ القرآن ہے حفظ سے مراد کسی بھی چیز کو زبانی یاد کرنا تو یہاں پر حفظ القرآن میں جو صورتیں ہیں ان کی تعداد تین ہے سورت حادیات سورت التکاسر اور سورت حومزہ تو اول سماحی میں جو سورت شامل کی گئی ہے وہ ہے سورت حادیات اس کو آپ نے اچھے طریقے سے گھر میں زبانی یاد کرنا ہے میں آپ کے سامنے اس کی طلابت بھی کروں گی لیکن پہلے ہم اپنے تیسرے حصے کو دیکھتے ہیں تیسرے حصے میں حفظ اور ترجمہ شامل ہے حفظ اور ترجمہ سے مراد کے سورت انشراح اس میں شامل ہے یا آپ نے اچھے طریقے سے اس کی عربی بھی یاد کرنی ہے یعنی پوری سورت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے آیت الکرسی آیت الکرسی بھی آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اس پورے حصے کے اس پورے باپ کے باب اول کا جو قرآن کریم سے متعلق ہے اس کے کل بیس نمبر ہیں اور باقی نمبر آپ کی مشکی سوالات اور ابجیکٹس پر مشتمل ہیں اب میں شروع کرتی ہوں سورت آدھیات کی تلاوت اور ناظرات القرآن کرتے وقت اور تلاوت قرآن پاک کرتے وقت آپ نے ان کے قرآن کریم کے تلاوت کیا آپ کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے فبسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّ خَبِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہمارے پاس حفظ اور ترجمہ ہے یہ صورت انشراح کا ہے آپ کی مزید آسانی کے لیے یہاں پر دو چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں سب سے پہلے اول آپ کا ناظرہ شیڈیول ہے کہ آپ نے وہ کس طرح سے بنانا ہے آپ نے اپنی پچھلی کلاسز میں بھی ناظرہ شیڈیول بنایا ہوگا اور وہ کچھ اس طرح سے ہے نئے طالبات کے لیے آسانی کے لیے یہاں پر میں نے اس کے کالم بنائے ہیں تاریخ خواب کی ہوگی پھر پارا نمبر رکو نمبر اگر آپ نے ایک رکو پڑا ہے چھوٹا ہے تو دو رکو پڑے اگر بڑا ہے تو ایک رکو پڑے کتنی بار آپ نے پڑا ہے دو بار پڑا ہے یا تین بار پڑا ہے اور پڑھ کر آپ نے جس سرپرست کو سنایا ہے اس کا یہاں پر دستخط جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے اس کے بعد آپ کی فہم کو آسان کرنے کے لیے یہاں پر میں نے سرط انچرہ کا لفظی ترجمہ لکھا ہے یہ اس ورس اپ گروپ میں شیئر بھی ہوگا اور یہ یہاں پر موجود ہوگا آپ نے یہاں سے لکھنا ہے اپنی نوٹ بکیوں پر اسی طرح سے اچھے طریقے سے پیارا کر کے لکھنا ہے آپ نے اور اس کو یاد کرنا ہے لفظی ترجمہ کے ساتھ آپ کو با مہابرہ ترجمہ بھی آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے علم نشرہ کیا نہیں کھول دیا لکھا آپ کے لئے صدرہ کا آپ کا سینہ ووزعنا اور ہم نے اتار دیا ان کا وزرق آپ سے آپ کا بوجھ اللذی انکزہ جس نے جھکا دی تھی یا توڑ دی تھی زہرہ کا آپ کی کمر ورفعنا لکھ ذکرہ اور ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کیا فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ عُسْرَةِ بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ بس جب آپ فارغ ہوں فَانْسَبْ مِحْنَتْ کریں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف فَرْغَبْ متوجہ ہو جائے کرو نمبر دو پہ آیت الکرسی ہے اس کا لفظی ترجمہ اللہ لا الہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی القیوم زندہ ہے الحی کا مطلب زندہ القیوم کا مطلب سب کو تھامنے والا ہے لا تأخذوہو نہ اسے آتی ہے سِنَتَنْ اُمْ وَلَا نَوْمْ اُوْدْنَانِنْ لَهُوْ اسی کا ہے ما جو فِسَّمَا وَاتِی آسمانوں میں وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں مَنْ زَلَّذِي کون ہے جو يَشْفَعُ سِفَارِشْ کرے عِنْدَهُ اس کے پاس إِلَّا مَگر بِعِذْنِ ہی اس کی اجازت سے یَعْلَمُ وہ جانتا ہے مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ جو ان کے سامنے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ وَجُوْ ان کے پیچھے وَلَا يُحِیطُونَا اور وہ نہیں آہاتہ کرتے ہیں بِشَيْئِمْ بِنْ عِلْمِهِ کسی چیز کا اس کے علم میں اِلَّا بِمَاشَا مَگر جتنا وہ چاہے وَاسِعَا حَاوِي ہے کُرْسِیُ اس کی کُرْسِی یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے وہ حاوی ہے سماواتی آسمانوں میں وَالْعَرْضِ اور زمین میں وَلَا يَعُودُهُ اور نہیں دشوار حِفْزُهُمَا اس کی حفاظت وَهُوَ الْعَلِیُ اور وہ بلند مرتبہ ہے عظیم عظمت والا ہے یہ کام آپ نے اچھے طریقے سے اپنی نوٹ بکس پر کرنا ہے اور مجھے چک بھی کروانا ہے یعنی مجھے دکھانا بھی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اب میں اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں اللہ حافظ